چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے خط میں لکھا جسٹس یحیہ افریدی کو کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا اور جسٹس یحیہ افریدی نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی جسٹس یحیہ افریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا اسے سے متعلق مزید معلومات لیں گے رمائدہ دنیا نیوز حسیب مالک نے اسلام آباس سے ہمیں جوائن کیا جی حسیب مزید کیا لکھا گیا اس خط کے جواب میں دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا کی جانب سے جواب دیا گیا ہے اور درائے کے مطابق جو جوابی خط لکھا گیا ہے اس کے مطن میں کہا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ آپ کے حقائق جانے بغیر زائم جو ہے وہ آپ کی جانے سے آئیت کیا گیا کہ میں نے جسٹس یایہ آفریدی اور دوسرے سینئر جج کو بائی پاس کیا ہے جبکہ جسٹس آفریدی کو اگر کوئی ججس کمیٹی کا رکن نہیں بنانا چاہتا تھا تو وہ جسٹس منیب اختر ہی تھے اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ اس بات کا ذکر خط کے ابتداء میں ان گیارہ وجوہات میں بیان کر چکا ہوں اور بیس ستمبر کو کمیٹی کے اجلاس بارے جسٹس یایہ آفریدی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور جسٹس یایہ آفریدی جمعے کو اس وقت دستیاب نہیں تھے جسٹس یایہ آفریدی کے ادم دستیابی پر جسٹس منیب امین الدین خان سے درخواست کی گئی تھی جس پر انہوں نے اپنے لاہور روانگی کو ملتوی بھی کیا تھا اور اس کے بعد ان کی طرف سے کمیٹی کے اندر شرکت کے لیے حامیں بھری گئی تھی جو جوابی خط لکھا گیا ہے اس کے مطلب میں ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ آپ نے کمیٹی میں ادم شرکت کے لیے جسٹس آف آفیس کو مسئلہ نہیں کیا تھا اور جسٹس منصور علی شاہ آپ نے ریجسٹرار کو کہا کہ آپ کی کوئی اور مصروفیت ہے جس کی وجہ سے کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کر سکوں گا اور جو جوابی خط تحریر کیا گیا ہے وہ چار صفحات پر مشتمل ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ آپ کی ادم شرکت کے باعث کمیٹی کا جنمع کا اجلاس بھی ملتوی کرنا پڑا تھا اور دو دن بعد جسٹس منصور علی شاہ آپ نے لکھا کہ کمیٹی میں اس وقت تک شرکت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کی الٹی میٹم پر عمل نہیں ہوتا تو اس کے اوپر یہ جوابی خط تحریر کیا گیا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ چار صفحات پر مشتمل خط ہے جس کے اندر وہ وجوہات بیان کی گئی ہیں جو کہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے تھے اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اس کے اوپر یہ جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز جسٹس منصور علی شاہ آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے جسٹس یایا افریدی سے کمیٹی میں شرکت کے لیے کہا تھا جس کے اوپر جسٹس یایا افریدی نے کہا کہ میں جسٹس کمیٹی میں بیٹھنا نہیں چاہتا تو تمام طرح جو سوالات اٹھائے گئے تھے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اس کے اوپر جسٹس کی جانب سے جواب تحریر کیا گیا ہے اور اس کا جو مطن ہے اس میں ذرائع کے مطابق یہ وجوہات بیان کی گئی ہیں حسیب علید اگر آپ پر سارے جو ایونٹ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کا بیگراؤنڈ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ یہ معاملہ کس طرح سے شروع ہوا دیکھیں بسیکلی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیم آرڈیننس تھا جس کے بعد یہ تمام طرح سنیریو پیدا ہوا تھا کیونکہ جو آرڈیننس آیا تھا ترمیم آرڈیننس اس میں جسٹس کمیٹی کے اندر جو تیسرے جج تھے جسٹس منیب اختر ان کو ہٹایا گیا تھا اور اس کے بعد یہ اختیار چیفرسس کو دیا گیا تھا کہ جسٹس کمیٹی کے اندر سینئر دو جسٹس کے بعد تیسرا جو رکن ہوگا وہ جسٹس کی سواب دید کے اوپر ہوگا اس کے اوپر دیکھا گیا تھا کہ جسٹس منیب اختر کو جسٹس کی طرف سے ترمیم آرڈیننس آنے کے بعد ہٹایا گیا تھا اور پانچ میں نمبر پر جسٹس امین الدین خان ان کو جسٹس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا تھا جس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر پیونی جج ہیں دوسرے نمبر پر سینئر موس جج ہیں سپریم کورٹ کے ان کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ اگر جسٹس منیب اختر کو ہٹایا گیا ہے تو اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر جج بنتے ہیں وہ جسٹس یایا آفریدی ہیں جبکہ جسٹس یایا آفریدی کو بنایا ججس کمیٹی کا حصہ بنانے کے بجائے جو ہے وہ پانچ میں جج پر جو ہے وہ اتفاق کیا گیا اور جسٹس آمین الدین خان کو ججس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا تو اس کے اوپر جو ہے اعتراضات اٹھائے گئے تھے جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے اور ان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا باقاعدہ جو خط تحریر کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ یا تو یہ معاملہ حل کیا جائے یا فل کورٹ کے سامنے جو ہے اس معاملے کو رکھا جائے کیونکہ پریکٹیس انڈ پروسیجر جو قانون تھا اس کے اوپر بھی جو ہے فل کورٹ بنایا گیا تھا اور اس کے بعد یہ تمام تر مشاورت کے بعد جائے یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو اس کے اوپر یا تو جسٹس منیب اختر کو ہی دوبارہ ججس کمیٹی کا حصہ بنایا جائے تو ترمیمی آرڈینیس کے بعد جو کمیٹی کی تشکیل نو ہے اس معاملے کے اوپر اب یہ خطو کتابت کا سلسلہ جاری ہے حضرت بلک آپ ہمیں ڈیٹیلز فراہم کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ